اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا سورة القدر میں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور کیا بتائے گا تمہیں کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدری خیر من الفی شہر لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے تنزل الملائکت والروح فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلت القدر میں پہلی فضیلت لیلت القدر کی کہ قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اللہ رب العالمین نے سوال پوچھا ہے تمہیں کیا بتائے گا تمہیں لیلت القدر کیا ہے اور پھر جو اللہ تعالی نے جواب دیا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک رات ایک دن کے برابر ہے بہتر ہے ایسا نہیں کہا دس دن سے بہتر ہے یہ نہیں کہا ایک مہینے سے بہتر ہے یہ نہیں کہا الف ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ اکبر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات وہ ایک رات کتنی اہم رات ہے یہ ہم سب کو پہچاننا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا ہے کہ ہمیں یہ موقع دیا ہے یہ بونس موقع ہے میرے بھائیوں میرے بہنیں اس چیز کو جانے نہ دیں اس چیز کو ویسٹ نہ کریں لیلت القدر کے تعلق سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے تحررہو لیلت القدر لیلت القدر کو ڈھونڈو فی الوطری فی الاشر الواخری فی رمضان رمضان کے آخری اشرے کی آخری دس دن کی تاک راتوں میں یہ حدیث ہے بخاری میں ہے ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے اس میں آتا ہے لیلت القدر کو آخری دس دنوں میں ڈھونڈو تو آخری دس دنوں میں لیلت القدر کو ڈھونڈنے کا آگیا پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے آخری دس دنوں کی تاک راتوں میں ڈھونڈو تاک راتوں میں ڈھونڈو ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں ہے اس میں آتا ہے دس دنوں میں کمزور پڑ جاؤ آجز آجاؤ ہارنے لگو تو کم سے کم آخری ہفتے میں مت ہارنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخری دس دنوں میں ہمیں لیلت القدر کو ڈھوڑنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتقاف کیا پھر انہوں نے دوسرے عشرے میں اعتقاف کیا اور پھر انہیں بتایا گیا کہ لیلت القدر آخری عشرے میں ہے تو انہوں نے آخری دس دنوں میں اعتقاف کیا کس مقصد سے اعتقاف کرنے مقصد کیا ہے تاکہ لیلت القدر مل جائے میرے بھائی امی بہنیں یہ رات کو جانے مت دینا اس میں کیا ہوتا ہے کچھ لوگ اس رات کے تعلق سے دھوننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اسے پانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اس میں کوئی خاص عبادت نہیں کرتے ہیں میں آپ سب کو بھاروں گا کہ کم سے کم وہ تاں کراتے ہیں جو ہے نا اکیس تیس پچیس ستائیس اور انتیس ان راتوں میں اللہ کی بہت عبادت کرو اللہ کی ایسی عبادت کرو جو آپ نے کبھی پہلے نہیں کی جو باقی دنوں میں کبھی آپ نے ایسی عبادت نہیں کی ایسی عبادت ان دس دنوں میں کریے ان دس راتوں میں کریے میرے بھائی میرے بہنیں یہ موقع کو جانے مت دو یہ موقع پتہ نہیں اگلے سال ہم زندہ ہیں یا نہیں ہے آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے اور حدیث کی تحقیق ملتی ہے صحیح الجامع وغیرہ میں حدیث سنات سے ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہمہ بیان کرتے ہیں انکا لطورا رجلن یمشی فیل اسواق ہو سکتا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو ایک آدمی کو بازار میں چل رہا ہے وقد وقع اسمہو فی الموتہ ہو سکتا ہے اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے اس کا نام مردوں کے اندر آ چکا ہے اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی انہا انزلنا ہو فی لیلت المبارکہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں بھیجا وما کنہ مندرین اور لوگوں کو تو ہم اس تعلق سے ڈرانے ہی والے تھے فیہا یفرقو کل امر حکیم اس رات میں سارے حکمت کے فیصلے واضح کیے جاتے ہیں اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہمہ نے فرمایا یعنی لیلت القدر وہ رات لیلت القدر ہے یعنی اور پھر انہوں نے کہا فی تلک اللیلہ اس رات میں یفرقو امر الدنیاک الہ مسلحہ من قابل اس رات میں دنیا کے معاملے واضح کیے جاتے ہیں جو آنے والے سال میں ہونے والے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان دو آیتوں کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس نے ملا کر یہ بتایا کہ یہ رات لیلت القدر ہے جو رمضان میں لیلت القدر ہے یہ وہ رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں تنزل الملائکت والروہ فیہ بیدنی ربہ من کل عمر فرشتے اور روح یعنی جبریل نازل ہوتے ہیں اس رات میں اللہ کے فیصلے لے کر تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے فیصلے جو لے کر نازل ہوتے ہیں وہ فیصلے آنے والے سال کے اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور وہ رات میں جو فیصلے نازل ہوتے ہیں اس میں سے ایک فیصلہ جو نازل ہوتا ہے کہ کس کس کی موت ہونے والی ہے تو وہ لوگ جن کا انتقال ہونے والا آنے والے سال میں وہ لسٹ آتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال لیلت القدر میں وہ لسٹ آئی تھی وہ لسٹ میں آپ کا نام نہیں تھا میرا نام نہیں تھا اب تک جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب تک اگر ہوتا تو چلے جاتے ہیں اب وہ لسٹ پھر سے لیلت القدر میں نازل ہونے والی ہے اور لیلت القدر میں جو یہ لسٹ نازل ہوگی ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کا نام آ جائے اس بار ہو سکتا ہے اس میں ہم میں سے کسی کا بھی نام آ جائے تمہیں بھائیوں بہنیں اسی لئے اچھی عبادت کر لو دوسرے دھوکوں میں مت پڑو دوسری چیزوں میں زائے مت کرو وقت اللہ کی عبادت کر لو جیسے کبھی عبادت نہیں کیے ایسی عبادت کر لو کیونکہ وہ نسٹ نازل ہوگی جس کے اندر جن جن لوگوں کا انتقال ہونے والا ہے ان سب کا نام ہوگا ہو سکتا ہے ہم انہیں بازار میں چلتے ہوئے دیکھیں گے ہم ان سے ملیں مسافہ کریں ہمیں احساس نہ ہوں ہم ان سے بات کریں لیکن ان کا نام مردوں کے لسٹ میں ہو تمہیں بھائی امی بہنیں ایسے چیز میں ہم سب کو فیل نہیں ہونا چاہے یہ لیلت القدر ہے خیر امین الفی شہر ایک ہزار مہینوں سے بہتر اور آنے والے سال کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کی فضیلت حاصل کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے میں آئیشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں لیلت القدر کو پاؤں تو میں کیا کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یہ دعا کرو اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہئے میے بھائی امی بہنیں آپ نے سے جنہیں یہ دعا نہ یاد ہو تو ضرور بضرور یاد کریں اللہم اینکا افوون اللہ تو افو ماف کرنے والا ہے تو حب الافوہ ماف کرنے کو پسند کرتا ہے فافو انی مجھے ماف کر دیں تو میے بھائی امی بہنیں یہ دعا بہت قصد سے پڑھنی چاہیے عام طور پر بھی دعائیں کرنی چاہیے رمضان کا مہینہ تو ہے ہی خصوصی طور پر دعاؤں کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور دعا کرنے میں یاد رکھی اللہ سے جب مانگے تو زد سے مانگے یقین سے مانگے ایسے نہیں اللہ دینا تو دینا نہیں اللہ سے زد سے مانگو اور صرف دنیا کی چیزیں مت مانگا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا داب النار اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر دے دے آخرت میں بھی خیر دے دے اور ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں کرنی چاہیے اور خصوصی طور پر یہ دعا اللہمہ انکا افوون تخب الافو فافو انی میں بھائیوں میں بہنیں خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ایک رات وہ رات رمضان کے اندر آخری عشرے میں دھوڑنا ہے اب کیا ہوتا ہے بہت سے لوگوں نے فکس کیا کہ ہم یہی رات میں عبادت کریں گے تو ایسے مت کریے باقی راتوں میں بھی عبادت کریے اس رات میں بھی کریے لیکن باقی راتوں میں بھی کریے اکیس، تیس، پچیس، ستائیس اور انتیس اور جو لوگ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جاگنے والی رات ہے اب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کس مقصد کے لئے جاگنا ہے تو بہت سے نوجوان ہیں اپنی بائکس لے کر نکلتے ہیں اور کئی سارے پوائنٹس پر جا کر وہاں سپیڈ میں ڈرائیوئنگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اپنے محلوں کے اندر بہت سی لائٹیں وغیرہ لگا کر کے کیرم بورڈ وغیرہ لے کر بیٹھتے ہیں بیڈمنٹن کھیلتے ہیں بچے یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں یہ کیا ہے جاگنے والی رات ہے بھئی جاگنا مقصد ہے اے قضاہ لہو گھر والوں کو جگاتے ہیں تو کس چیز کے لئے جگاتے ہیں عبادت کے لئے جگاتے ہیں میہ بھائی و میہ بہنیں ایسے زائمت ہونے تو اپنی لیلت القدر کو ویسٹ مت کرو اس ماں کو خیر من الفی شہر بائٹ چلا رہے ہیں تو یہ کیا ہے میہ بھائی من قام لیلت القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلت القدر میں قیام کرتا ہے ایمانا و احتسابا ایمان کے ساتھ سواب کی امید سے گفر اللہما تقدم امین دنبی اس کے پچھلے گناہ معاف کی جائیں گے تو لیلت القدر میں قیام اللیل اتمنان اور لمبا قیام اللیل کرنا رات میں قیام اللیل تراوی کی نماز پڑھنا اللہ تعالی سے دعائیں کرنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ سب چیزیں ہیں اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ بھی کر دیئے کہ اپنے دل کو بغز کینا حسد برائی یہ سب چیزیں ساف کر دیجئے خالی کر دیجئے اللہ کے لئے معاف کر دیجئے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے خود تو معاف نہیں کرنے والے خود آپ معاف کروں گے اللہ تعالی کے لئے اللہ کے لئے معاف کروں گے نہیں کروں گے تو اللہ کے لئے معاف کر دو اللہ کے لئے اپنے دل کو صاف کر دو اگر وہ گندے دل کے ساتھ رہوں گے لوگوں کے لئے بغض بھرا ہوا ہے برائیہ بھری ہوئی ہے حسد بھری ہوئی ہے لوگوں کے لئے نفرت بھری ہوئی ہے اور ایسے دل سے اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے معاف کر دے میرے بھائیوں میرے بہنیں یاد رکھیے اس کا مقصد تو لیلت القدر خیر من الف شہر وہ وقت کو وہ موقع کو جانے نہیں دینا ہے کوشش کریے دس کے دس راتوں میں ڈھنڈیں وہ نہیں ہو سکتا کم سے کم تانک راتوں میں ڈھنڈیے خصوصی طور پر آخری ہفتے کے تعلق سے خاص احتمام کریے میرے بھائیوں میرے بہنیں یہ ہم سب کے سامنے ہیں لیلت القدر کے وقت کو جانے مد دینا اس موقع کو جانے مد دینا یہ ایک یاد دھیانی ہے اِنَّا ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُمِنِينَ یاد دھیانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تَنْفَعُ الْمِنِينَ